حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود بہت عظیم صحابی ہیں صحابی تو سارے بڑے ہیں سارے افضل ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ایمان کی حالت میں ان سے افضل تو کون ہو سکتا ہے صحابہ تو سارے بڑے ہیں جو صحابیات ہیں عورتیں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا وہ تو سب سے بڑی ہیں لیکن ان میں بھی کچھ بہت مشہور ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شروع وقت سے جب سے اسلام شروع ہوا جب سے حضور نے دعوت دی اسلام کی اسی وقت سے بہت ابتدائی زمانے سے وہ مسلمان ہو گئے تھے بہت جوانی سے مسلمان ہو گئے تھے ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے ہیں جو مکہ میں پریشانیوں کے حالات گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت ملی تھی مسلمانوں کو تب بھی حجرت کر کے گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا برابر اور جب فتوہ جو فتوہ دیا جاتا ہے اسلامی فتوہ اس کے وہ بڑے ماہر تھے لوگوں میں ماہر تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام جتنے بھی غزوات ہوئے جنگ ہر جنگ کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا اور حضور کے مخصوص خادم دیئے بہت خاص خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزو کا لوٹا لے کے جاتے ہیں صاحب النال صاحب الوسادہ صاحب المترہ ان کو لوگ کہے کے پکارتے ہیں بہت بہت عظیم شخصیت تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں امیر بناوں اگر میں کسی کو امیر بناوں جیسے دس بارہ آدمی ہیں مسلمان ان میں کا کوئی امیر آپ کسی کو بنا لیتے ہیں حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو امیر بناوں تو عبداللہ ابن مسعود کو بغیر مشورے کے امیر بنا سکتا بہت دس بندرہ آدمی بیٹھے تو مشورہ ہوتا ہے لیکن یہ اتنے افضل ہیں حضور نے فرمایا کہ میں اگر امیر بناوں تو ان کو بغیر مشورے کے امیر بنا سکتا ہوں اور یہ خاص آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی میں کسی وقت بھی آ جاؤ گھر کے اندر کسی وقت بھی آ جاؤ ہر وقت حاضری کی اجازت دے رکھی تھی اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم اسی انداز میں پڑھو جس لہجے میں اتارا گیا ہے تو عبداللہ ابن مسود کے طریقے پر قرآن پڑھا کرو ان کا طریقہ وہی ہے جس طریقے پر قرآن نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث یہ تمہیں بتائیں سن لیا کرو جو حدیث یہ بتائیں مان لیا کرو محتور مانو مستند مانو تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یمن کی طرف سے آئے تھے یمن میں رہتے تھے وہ کہہ لگے بہت دن تک تو ہم یہی سمجھتے رہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ گھر کے یاد بھی ہے کوئی حضور کے رشتہ دار ہے ان کا اور ان کی والدہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا اتنا زیادہ تھا ہم سمجھتے تھے یہ حضور کے رشتہ دار ہے لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس قدر بڑے صحابی لیکن جب حدیث بیان کرتے تھے تو کبھی بھی یہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ حضور نے یہ فرمایا ڈرتے تھے کہ کئی حضور کی بات کو نقل کرتے میں کئی مجھ سے اگر ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو مجھے گناہ ہوگا بہت زبردہ ہے حضور نے فرمایا ہے من قذب علیہ متعامدن فلیتبو وامقادہو فی النار جو مجھ پر کوئی اپنی طرف سے بات گھڑے گا تو وہ اس کا ٹھکانا جہانم تو بہت عظیم صحابی ہیں ان سے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند کرتا ہے اپنے مال سے محبت نہیں کرتا وارث کے مال سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی چیز ہو آپ کا پیسہ ہے آپ کی دکان ہے آپ کا کارخانہ ہے آپ کی چیز ہے آپ کو تو اس سے محبت ہوگی نا حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو وارث کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے مال سے محبت نہیں کرتا کہ حضور ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے وارث کے مال سے محبت کرتے ہوں اپنے مال سے محبت نہ کرتے ہیں حضور ہمارے اندر تو ایسا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمْ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا آخَرَ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے ہاں جمع کرا دیا جو تم نے اپنے پاس رکھ لیا یہ تو وارث کا مال ہے جیسے انسان ہے نا جمع کر کے رکھتا ہے تو جمع کر کے جو رکھ رہا ہے ایک جمع کرنا تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جمع کر رہا کوئی غریب عورت ہے کوئی غریب مرد ہے کوئی یتیم بچہ ہے کوئی مسجد ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی معذور ہے کوئی اپاہج ہے کوئی ضرورت مند ہے چاہے کالج کا پڑھنے والا ہو اسکول کا پڑھنے والا ہو مدرسہ کا پڑھنے والا ہو کوئی چھوٹا بچہ ہو کوئی بھی ہو یا کوئی غریب مجبور معذور ہو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو دے دیا مدد کر دی آپ نے سمجھ دیجئے آپ نے اللہ کیا جمع کر دی یہ ہے آپ کا مال جو آپ اپنے ہاتھ سے خرش کر رہے ہیں کسی غریب بیچارے کو یا کسی غریب بیچاری کو یا کسی غریب بچے کو یا کسی ضرورت مند کو بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں میرے پاس کبھی کبھی آتے ہیں کہ جی مدرسے میں دے دیں مسجد میں دے دیں لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی مدرسے میں دینا خالی مدرسے میں دینا بس یہی ثواب کا کام ہے ایسا نہیں ہے ہے بے شک بہت بڑا ثواب کا کام ہے لیکن آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے ضرورت مندوں میں آپ کے کاریگروں میں آپ کے نوکروں میں آپ کے دوستوں میں آپ کے احباب میں پڑا سیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنے ضرورت مند ہیں اتنے ضرورت مند ہیں اور زکاة اور فطرہ اور صدقے کے مستائق ہیں اگر آپ ان کو دے دیتے ہیں سمجھ لیجئے اللہ کیاں جمع ہو گیا یہ ہے آپ کا مال حضور نے فرمایا جو تم نے اللہ کیاں بھیج دیا وہ ہے تمہارا مال جو تم نے جمع کر کے رکھ لیا یہ تو وارثوں کا مال ہے تم تو بیکار میں چوکیدارے بنے ہو وارثوں کے مال کی چوکیداری کر رہا ہو آپ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی آئے بھائی صاحب ذرہ میری دو گھٹلیاں رکھ لو میں دو گھنٹے میں آتا ہوں میں ابھی ذرہ بزار جا رہا ہوں میری دو گھٹلیاں رکھ لو ذرہ دیکھتے رہے نا کوئی چورا نہ لے میں ابھی آتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہو سکے آج بہت مجبوریاں ہیں آج بہت ضرورت ہے اور زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں کیا بھروسہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں یہ کھلوں گا وہ کھلوں گا وہ کھلوں گا کیا بھروسہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا آپ کے سامنے ہمارے سامنے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں ابھی آدمی صحیح ابھی نہیں لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں میاں ابھی تو یہ صحیح تھے ابھی کیسے ہو گئے انتقال ہو گیا لیکھنا بہتاری quit بہتاری کیسے ہو گیا بہتاری 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 موسیقی